بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وآصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علی استغفر اللہ ربی من کل عظم بن واتوبو علی اللہم اجرنی من النار محترم ناظرین بائیس میں روزے کے وظائف کے ساتھ ممتاز احمد ربانی آزر خدمت ہے آئیے ناظرین آج کے وظائف کے طرف چلتے ہیں آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورہ انشقاق کی تلاوت کرنی ہے سات مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے جہاں آپ کو اور بہت سارے روحانی اور اخلاقی فائدہ حاصل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ظاہری فائدے ہوں گے ان میں سے چند ایک یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی موزی چیز ڈنگ مارتی ہے ڈس دیتی ہے تو اس کے ڈنگ مارنے کے بعد جو جسم میں زہر سرائد کرتا ہے جو عذیت اور تقریف کا باعث بنتا ہے ایسے تمام ناظرین کے لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی ایسا مرحلہ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو اور اس وقت آپ کسی ایسی صورت میں ہیں کہ آپ فوری طور پر ڈاکٹر تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ آپ سورہ انشقاق کی تلاوت کریں سات مرتبہ اور آپ اپنے جسم پہ یہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو سورہ انشقاق کی تلاوت کر سکتا ہے تو وہ سات مرتبہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے وہ اس شخص پہ دم کر دے کہ جس کو کسی موزی جانور میں کسی موزی ہیں شراط اور عرض نے ڈنگ مارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے اس کو شفاہ عطا فرما دے گا اس کے جسم سے ڈنگ کا زہر ختم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ شکون اور اتمنان عطا فرما دے گا اور اسی طرح وہ لوگ ایسے ناظرین کے جن کو بعض اوقات کسی چیز کے کھانے کی وجہ سے بدھزمی ہو جاتی ہے فوڈ پوائزنی ہو جاتی ہے تو میں ان کے خدمت میں ارز کروں گا کہ آپ اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کریں اور گلاب کے ارک کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے ارکے گلاب لے کر اس کے اوپر یہ سورہ مبارکہ سات مرتبہ تلاوت کر کے پونک ماریں اور اس کے بعد وہ گلاب کا ارک آپ پی لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ آتا فرمائے کام اور ایسی خواتین جو بچے کی ولادت کے مراحل میں ہوتی ہیں اور اس عذیت اور تکلیف سے ان کو بچانے کے لئے اگر سورہ انشقاق سات مرتبہ پڑھ کر پانی پہ یا گڑ پہ دم کر کے ان کو پانی پلا دیا جائے یا گڑ کھلا دیا جائے اللہ تعالیٰ ان کے ہاں بچے کی ولادت کے سارے معاملات کو آسان فرما دے گا یہ مرحلہ بڑی آسانی سے گزر جائے گا اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ چائلڈ اور مدر ان دونوں کو اللہ کریم شفاہ آتا فرمائے گا صحت و تندرستی اور اپنی امان آتا فرمائے گا تو ناظرین یہ فجر کی نماز کے بعد کے وظیفہ ہے زہر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ متففین کی تلاوت کرنی ہے سورة المتففین یہ بھی تیسوے پارے کی سورہ نبارکہ ہے اس کو آپ نے پانچ مرتبہ پڑھنا ہے ناظرین جہاں اس کے بہت سارے اخلاقی اور روحانی فائدے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز ہی ان لوموں سے کی ہے جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں کوئی چیز لیتے ہیں تو ان کا پیمانہ اور ہوتا ہے اور کوئی چیز بیچتے ہیں تو ان کا پیمانہ اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کیا ہے ان کے لیے ویل کو بیان کیا گیا ہے تو ناظرین یہ سورہ مبارکہ ہمیں دیانتاری کا سبق دیتی ہے یہ معاملات میں ہمیں فیئرنس کا درست دیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے ایک ظاہری فائدہ بھی ہے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھ کے کسی ایسی چیز پر جس کو دیمک لگنے کا اندیشہ ہو آپ یہ سورہ مبارکہ تلاوت کر کے اس پر پھوک مار دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دیمک سے محفوظ فرمالے گا بہت ساری چیزیں گھر میں فرنیچر ہوتا ہے اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس جس چیز کو دیمک کے لگنے کا اندیشہ ہو یہ سورہ مبارکہ سورہ المتففین آپ پڑھ کے پھوک مار دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیمک سے محفوظ فرمالے گا ناظرین اثر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ الانفتار کی تلاوت کرنی ہے سات مرتبہ یہ بھی تیسویں پارے کے سورہ مبارکہ ہے اور یہ جادو ٹونے کا مؤثر علاج ہے آج لوگ ہر تیسرا بندہ پریشان ہے کسی سے آپ بات کر لیں وہ جی کسی نے میرے کاروبار میں بندش پیدا کر دی ہے یہ رکاوٹ کر دی ہے فلانی چادو کر دی ہے وہ بیچارے دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس آج تو جگہ جگہ پہ ایسے عامل بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا کام ہی لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر ان کو لوٹنا ہے خوش قسمتی سے انسان کو کہیں کوئی اچھا عامل ملتا ہے خوش قسمتی سے انسان کو کوئی روحانی بندہ ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ساری تکالیف دور ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کو ایسا کوئی فرد کوئی ایسا نیک اور صالح بندہ دستعاب نہ ہو تو آپ سورة الانفتار کی کسرت سے اپنے گھر میں تلاوت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی گھر کے تمام افراد کو جادو ٹھونے سے محفوظ فرمالے گا اور ناظرین ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی فرد بلا وجہ قید کے اندر ہو کہ بلا وجہ اس کو حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے یا کہیں پکڑ کے اس کو قید کر دیا گیا ہے تو آپ اس سورة انفتار کی کلاوت کریں یا اس کو سجیست کریں تجویز کریں کہ وہ سورة انفتار کی کلاوت کریں انشاء اللہ وتعالی چند ہی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہائی کے اسمہ پیدا فرما دے گا اس سورہ مبارکہ کی کلاوت کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باعزت رہائی عطا فرمائے گا تو ناظرین مغرب کے نماز کے بعد آپ نے سورہ التکویر کی کلاوت کرنی ہے یہ بھی تیس من پارے کے سورہ مبارکہ اس کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد سورہ التکویر کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گے کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں آپ کسی سفر پہ جاتے ہیں کسی کاروبار کا آغاز کرتے ہیں کوئی اور معاملہ ہے کہ اپنے بچوں کی ایڈیوکیشن کا آغاز کرتے ہیں کسی اچھے ادارے میں ان کو داخل کرواتے ہیں تو آپ سورہ تکویر کو اکیس مرتبہ پڑھ کے آپ اس کام کو شروع کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام میں خیر ہی خیر پیدا خرما دے گا آپ کے کام میں جملہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گے ہر قسم کی پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی تو ناظرین اس سورہ مبارکہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جسم پہ دانے نکل آتے ہیں پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں جلد خراب ہو جاتی ہے تو ان تمام بیماریوں اور امراض کے لیے سورہ تکویر آپ نے اکیس مرتبہ تلاوت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری بیماریوں سے شفاہ آتا فرمائے گا اور اسی طرح بعض لوگ آشوبے چشم کا آنکھ کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں آنکھوں میں جالا بن جاتا ہے آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے آنکھوں میں درد ہوتی رہتی ہے تو ان تمام بیماریوں کے لیے سورہ تکویر آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے گا تو ناظرین عشاء کی نماز کے بعد چونکہ آج بائیس ماں روزہ ہے اور آنے والی رات تئیس میں رات ہے ممکن ہے یہ رات لیلت القدر کی رات ہو شب قدر کی رات ہو ممکن ہے یہ رات وہ ہو کہ جس کے بارے میں اللہ کریم نے تو اس رات آپ نے تئیس مرتبہ تئیسویں رات کی بناسبت کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد تئیس مرتبہ آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں اپنے والدین کی اپنی اولاد کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری امت کے مغفرت کی دعا کرنی ہے اور آپ کی جو نیک اور جائز حاجات ہیں آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے پورا فرمائے گا اللہ رب و عزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان در مبارک سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت اور بخشش کا سریعہ منائے ناظرین کل انشاءاللہ آپ سے نئے وضائف کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگہبان